اپٹر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب جو کے دوسرے خلیفہ ہیں اسلام کے ایک بار وہ اپنے لوگوں کے ساتھ پیٹرولنگ کر رہے تھے رات کے وقت انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت جس کے بچے بھوکے ہیں وہ خالی برتن میں پتھر دال کر یہ پریٹینڈ کر رہی تھی کہ ہنڈیا پک رہی ہے عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا وہ گئے اس کے پاس اور اس سے پوچھے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو اس نے جواب دیا کہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہیں اور میرے حاکم کو یہ فکر ہی نہیں ہے عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو وہ اپنے بندوں کے ساتھ بیت المال کی طرف گئے اور ان سے کہا کہ میرے کندے پہ اناج کی بوری رکھ دو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لے جاتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کیا تم قیامت والدی میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے یہ سن کر انہوں نے اناج کی بوری عمر رضی اللہ عنہ کے کندہ پہ رکھ دی اور وہ خود گئے اور اس گھر تک انہوں نے وہ بوری پہنچائی اور وہاں پہ کھانا بھی پکا اور سب نے کھایا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے حکمرانوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کے حکمران ان سے محبت کرتے ہیں وہ اپنے حکمرانوں کو دعای دیتے ہیں اور پھر حکمران ان کو دعای دیتے ہیں اور تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے حکمرانوں سے نفرت کرتے ہیں اور وہ حکمران ان سے نفرت کرتے ہیں اور وہ اپنے حکمرانوں کو کوستے ہیں اور حکمران ان کو کوستے ہیں That was the bite of the day السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ